اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزے کی ریسپیز جو کہ بہت ہی کلر فل بھی ہوتی ہیں اور بنانے میں بہت ہی آسان ہوتی ہیں تو آپ کے ساتھ آج بہت ہی اچھی سی ایک ریسپی لے کر آئی ہوں تو آئیے سیکھئے یہاں ہم 3 ٹیبل سپون گارلک لے لیں گے اور اچھی طرح سے چاپ گارلک لینا ہے ہم نے 1 ٹیبل سپون بٹر ہے سالٹٹ لے رہی ہوں آپ 1 لیمن لے لیں اور 1 ٹیبل سپون کے قریب آپ نے گرین چلیز کو اچھی طرح سے پیس لکھ کے لے لینا ہے ٹھیک ہے 400 گرامز جو ہے وہ ہماری بروکلی ہے 400 گرامز ہی ہم نے یہاں پر چکن لے رہے ہیں اور چکن کو اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا ہے سٹرپس کی اس میں شکل میں ٹھیک ہے یہاں پر ہم 3 ٹیبل سپون آئل لیں گے یہ سپون میرا 2 ٹیبل سپون کے قریب ہے تو تقریباً 1.5 ٹیبل سپون میں نے یہ یوز کیا ہے جو کہ تقریباً تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب بنتا ہے آئل میں آلیو آئل یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نارمل آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں 1 ٹیبل سپون زیرہ ڈال رہی ہوں زیرے کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بس ہم نے اس کو ہلکا سا جو ہے وہ گرم کرنا ہے اور ساتھ میں اپنا چکن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے ڈرائی کرنا ہے تیز چولے پہ یہ سارا کام کرنا ہے ہمیں ٹھیک ہے ہم چولا ہلکا نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم ہلکا چولا کریں گے تو جو چکن ہے ہماری وہ بلکل ڈرائی ہو جائے گی اور وہ جوسی بلکل بھی نہیں بنے گی یہاں ہم نے چکن کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہے چکن کا پانی جو ہے وہ آپ مطلب اسپون سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہلا سے کہ چکن میں پانی جو ہے وہ اپنا بلکل اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیا ہے تو اس کے بعد بھی ہم اپنے جو گرلک ہم نے چاپ کیے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے لیکن میک شور کے چکن کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے یہاں پر گرلک ایڈ کر دیئے ہیں اور ان کی کونٹیٹی جو ہے وہ تقریباً یہ پانچ سے چھے گرلک ہیں جن کو میں نے اچھی طرح سے چاپ کر دیا تھا اور گرلک ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ 1 ٹیبل سپون بٹر ڈیوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ہری مچیوں کے جو ہم نے چاپ کیا تھا یا پیس لیا ہے سمجھے پیس بھی سکتے ہیں تو وہ آپ میکس کر دیں اب ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے میکس کرنا ہے تاکہ بٹر چلیز کا جو فلیور ہے گرلک کا وہ سب چکن میں میکس ہو سکے دیکھ سکتے ہیں آپ کی میکس ہو چکا ہے 1 ٹیبل سپون یہاں پر ہم ڈال رہے ہیں سالٹ 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں دھنیا 1 ٹی سپون ڈالیں گے ہم زیرہ پاودر اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے یہاں پر ادرک پاودر اگر آپ کی گھر میں ادرک پاودر نہ ہو تو آپ فریش ادرک بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پیسٹ لیجئے گا 1 ٹیبل سپون ادرک پاودر ڈالا ہے 1 ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ بلیک پیپر کا یوز کر رہی ہوں اگر آپ کو بہت زیادہ چٹ پٹا جائیے تو آپ گرین چلی کا بھی ریڈ چلی کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ پہ ہم تھوڑا سا درم مسالہ ڈالیں گے یہ تقریباً تقریباً 1 ٹی سپون سے بھی کم ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ چکن میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں اپنی بروکلی کو ایٹ کرنا ہے چولا ہمارا میڈیم آنچ پہ ہے نہ بہت زیادہ کم ہے اور نہ بہت زیادہ تیز ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم بروکلی کو بھی اچھی طرح سے سوٹے کریں گے تاکہ جو بروکلی ہے ہماری جب وہ سیار ہو پکر تو ہلکی سی وہ پرنچی بھی ہو ٹھیک ہے اگر آپ بروکلی کو ڈائریک پانی میں ڈالیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا تو یہ سٹیپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے جو بروکلی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے یہاں پر میں ٹو ٹیبل سپون وارٹر کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں اگر تھوڑی گریوی رکھنی ہے تو آپ زیادہ پانی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اچھی طرح سے سوٹے ہو چکا ہے اور اس کے بعد سے ہم کر دیں گے اس کو کور تقریباً تقریباً فائف منٹ پر اس سے زیادہ آپ نے کور نہیں کرنا ورنہ جو بروکلی ہے وہ بلکل ٹیسٹ اس کا خراب ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سٹیپ جو ہے وہ ہو چکی ہے پوری اور فائف منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ذرا اوپن کریں گے اور اوپن کر کے اس کا ریزلٹ دیکھیں گے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا پانی ہے تو یہ پانی نہیں ہے کیونکہ ہم نے تھوڑی سٹیم دی ہے تو نیچرل اس کے اندر ایک وارٹر آ گیا ہے اب ہم نے جو ون لیمن لیا تھا وہ ہم اس میں اچھی طرح سے جو ہے نا اس کو اگر آپ کے پاس مشین ہو لیمن کی اس سے کریں نہیں تو ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں تو بس وہ لیمن ہم نے اچھی طرح سے اس میں نچوڑ دیا ہے یہاں میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ اوپر سے دھنیا ڈال دیا ہے گارنیشنگ کے لیے اگر آپ کے پاس گھر پہ ہو تو آپ یوز کریں ادروائس آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ دھنیا میں ہمیشہ اپنے گھر میں ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں لاکہ ہمیشہ اسٹور رکھتی ہوں تاکہ میں کوئی بھی چیز پکاؤں تو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ دھنیا ڈال سکو ان ساری چیزوں کو آپ نے اب اچھے سے لاسٹ مکس اپ دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ سارا جو ہر چیز کا جو فلیور ہوگا وہ ہر چیز میں مکس اپ ہو جائے گا اور ایک بہت ہی اچھا سا فلیور جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو جو ہمارا گارلک بٹر چکن اور آپ اس کو کہہ لیں وید بروکلی بنا ہے وہ بہت ہی لا جواب بنا ہے بہت ہی زبردست بنا ہے تو آپ کو اگر میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور لائک بھی کر دیں اللہ حافظ